رمضان المبارک اس ماہ مبارک میں جب ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب رات کو قیام یعنی تراوی اسی شرط کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے یعنی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سامعینی کرام اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور ایک فرض ستر فرائز کے برابر ہو جاتا ہے اس ماہ مبارک کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے رمضان المبارک کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنتی معقدہ بنایا گیا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے ناظرینی کرام یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر سواب بھی دیا جاتا ہے چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائیں ہاں اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو حوزی کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں ان تمام خصوصیات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پارکاست تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ